بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے کا حربار میں حدیث دردو سلام عرض کرنے کے بعد معزز و مقرم محتشم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی و بارکاتو آج ڈاکٹر تحر القادری کے ایک شاگرد کا کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس نے اپنے گفتگو کے آغاز میں ہی قبل قائدہ علیہ السنت حضرت کنزل علماء مفقر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرفاسف جلالی دامت برکات ملالیہ کا ایک مختصر ویڈیو قرب چلا کر اس چیز کو باور کرانا چاہا اور یہ تاثر دینا چاہا کہ دیکھیں کہ بلا جنالی صاحب کا جید علماء کرام میں شمار ہوتا ہے اور ایک انتہائی قبل کر شخصیت ہیں لیکن اس کے باوجود زبان کس طرح کی استعمال کر رہے ہیں جبکہ اس شخص نے انتہائی خیانت عظیمہ سے کام لیا دروگوئی کس بیانی سے اس نے کام لیا اگر واقعی وہ دیانت دارے سے کام لیتا تو پھر اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مکمل ویڈیو کلپ چلا تھا اب اس نے مکمل ویڈیو کلپ نہیں چلایا مختصر اور شارٹ جو اس نے آپ کے سامنے عصہ رکھا ہے اس سے قبل کہ میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھاؤ ایک دفعہ آپ وہ مکمل ویڈیو کلپ دیکھئے ہمارے جیتے ہوئے داتا صاحب کو بھونکے ہمارے جیتے ہوئے ان کو کہیں کہ بس ایک صوفی تھا اور گستاک تھا یہ تو کل کی ان کی تقریریں ہیں جن کے بارے میں ہمارے لومڑی جیسے لیڈر کہتے ہیں سننی شیعہ بھائی بھائی یہ تمہارے بھائی ہیں جو داتا صاحب کو بھونک رہے ہیں یہ تہر القادری جیسے کمینوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے لونڈے پالے تھے پہلے محبتِ نبی محبتِ رسول محبتِ اہلِ بیعت کی آر میں اور پھر اس کی قیادت اور اطاع سے نکل کر اب اللہ لیلان بھونک رہے ہیں حضرتِ صدیق اکبر کو منحاج القرآن کا لونڈا اللہ لیلان وہ اس ملونہ عورت کی حمایت میں بول رہا ہے مجمع میں اسے فون کر کے اس سے بات کروا رہا ہے کہ ہم سارے تیرے ساتھ ہیں کہ تُو نے حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا تُو نے ان کو غصب کہا تُو سچی ہے ہم تیرے ساتھ ہیں ابھی آپ کی بات کروانے لگاؤں میں ایک منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے ہم نے باجی کو یہ پیغام دے رہا ہے آپ کا پیغام جانا چاہیے ان کی سنیں اور اپنا سنائیں اور یہ ادھر لکھی جا رہی ہے نہیں سمجھے یار آپ کی گواہی ابھی لکھی جا رہی ہے ادھر آپ گواہی دیں گے ادھر لکھی جائے گی یہ نمبر ڈائل ہو گیا خموشی اختیار کریں السلام علیکم باجی باجی ہزار ہاں مرد و خواتین آپ کو سننا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ بطول کے اس مقدمہ میں قبول کر دی جائے اور ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ کتے کس نے پالے تھے تہر القادری نے پالے ناظرین اکرام آپ نے مکمل قبل قیدی علیہ السنت حضرت کنز علماء دامت برقاتم العالیہ کا ویڈیو کلپ دیکھا ہے اور یقیناً آپ اب فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ اس شخص نے کتنی خیانت سے کام لیا ہے کہ حضرت قیدی علیہ السنت دامت برقاتم العالیہ نے اگر تہر القادری کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کی ہیں تو یقیناً وہ اس کا حق دار ہے کہ آج اگر سیدنا سدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت اور معاذ اللہ آپ کی طرف جو غصب اور ظلم کی نسبت کی جا رہی ہے اور جو کرنے والے ہیں وہ کون ہیں وہ منحاج القرآن کی ہی ورکر اور کارکنان ہیں بات پچھ اس طرح سے ہے کہ میں بیس سال پہلے تحریکی منحاج القرآن میں شامل ہوا تھا اور سکس فائی فور سکس فائی میرا نفاقت نمبر ہے بڑی محنت کی تحریک کے لیے بڑی خدمات پیش کی تحریکی منحاج القرآن تحصیل ڈسکا کی پوری یوسیز جتنی بھی ہیں ان کی تنظیم سازی میں نے کی اور اس وقت ہم نے جو تحصیل ڈسکا کے صدر بنائے تھے محترم اسلام قادری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے آت بھی وہ حیات ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں تو جس شخص نے ان کو اس پٹڑی پر چڑھایا ہے سولہ قلیت کی پٹڑی پر اور سنی شیعہ بھائی بھائی کا جس نے سبق ان کو پڑھایا ہے اب ظیر انہوں نے وہی کرنا ہے تو لہٰذا اب بھی حضرت قائدی اللہ سنت دامت برقاتم العالیہ تحر القادری کے بارے میں ایسی الفاظ استعمال نہ کرتے تو کیا پھر اس کو پھولوں کے ہار پیناے جاتے کہ تو معاذ اللہ بڑی اچھا کام کر رہا ہے اور پھر یہ محصص کہہ رہا تھا کہ ڈکٹر طیر القادری کے ناقابل تردید قرآن سنت اور دلائل و براہین سے مزین ایسے مقالہ جات تحریرات اور تین تین گھنٹوں پہ بیسوں ایسے انشستیں آج بھی موجود ہیں جنہوں نے امان ابی طالب کو ثابت کیا ہے تو سب سے پہلے تو ناظرین آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجی گا کہ یہ شخص خلط مبس سے کام لے رہا ہے جو آپ نے کلپ دیکھا ہے حضرت قائدہ اللہ سنت دامت برقاتم العالیہ کا اور انہوں نے جو تحر القادری کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تو اس بات پر تھے کہ اس کے لونڈے نے سیدونا صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہو کی معاذ اللہ عدالت کو چیلنج کیا ہے اور معاذ اللہ ان کی طرف ظلم اور غصب کی نسبت کی ہے جو گفتگو ہے وہ تو سیدونا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہو کی عدالت پر چل رہی ہے اور یہ اس کلپ کو چلانے کے بعد گفتگو دوسری طرف لے کر کے جا رہا ہے کہ جی تحر القادری نے ایمان ابی طالب کو ثابت کرنے کے لیے اتنے دلیل دیئے ہیں تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ دلیل دیتے جبکہ حضرت قائدہ اللہ سنت دامت برقاتم العالیہ نے ایمان ابی طالب کے بارے میں جو موقف اختیار کیا ہوا ہے وہ بھی آپ سمات کر سکتے ہیں چند جملے ابو طالب کے مسئلے پر بتانا چاہتا ہوں اس پر تو ہمارے سینکڑوں مشایخ نے لکھا کہ یہ روافظ نے نظریہ ایمان ابی طالب کا شروع کیا اور اگر اس میں کسی نے ایمان کی جانب اختیار کر بھی لی مگر آج تک اس نظریہ پر کوئی ایک بندہ بھی اہل سنت کا ایسا نہیں کہ جس نے ایمان ابی طالب ناماننے والے کو کافر قرار دیا اور اب اعلانیا جلسوں میں ایمان ابی طالب ناماننے والوں کو کافر قرار دیا جارا یعنی اس محصوف کا یہ کہنا کہ تحر القادری نے جو ایمان ابی طالب کو ثابت کرنے کے لیے اتنے دلائل و براہین کی امبار لگائے ہیں تو ڈک صاحب نے یعنی قبلہ جلالی صاحب نے اس کو چیلنج کیا ہے وہ اس کا اپنا موقف ہے اس نے اختیار کیا ٹھیک ہے اور قبلہ جلالی صاحب نے بھی اس بیان میں جو آپ نے ابھی کلپ سنا ہے اس میں یہی فرمایا ہے کہ جن کا یہ موقف ہے ایمان کا ٹھیکہ ان کا ہے ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہتے لیکن اس سے آگے والی سیڑی جو تحر القادری نے ہی اپنے لونڈوں کو اس پر چڑھایا ہے کہ جو ایمان ابھی طالب کا قائل نہیں ہے ماذا اللہ ان پر کفر کے فتوے لگانا اور ان کو کافر کہنا یہ کہاں کہ کوئی شریعت آگئی ہے لہٰذا سامین و ناظرین اس شخص نے اپنے کفتگو کا آغاز قبلہ جلالی صاحب کے کلپ سے کیا ہے اور وہ کلپ حضرت اسیدیدنا صدیق اکبر انہو کی ذات پر جو مختلف طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں اس کے لحاظ سے ایمان ابھی طالب کے لحاظ سے نہیں تھا ناظرین کرام سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو حقیقت ہے وہ یہ لوگ کیوں چھپاتے ہیں بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغبائیں برکو شجر سے ملے ہوئے کہ آج وہ یسین رفضی اگر افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا انکار کر رہا ہے تو وہ بے وجہ نہیں کر رہا کیونکہ اس نے اپنے اس نام نہات شیخ علیہ السلام پہل القادری کے کتاب القول وسیق فی مناکبی صدیق پڑی ہے حروق قادری نے یہ علال انان واضح الفاظ میں لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یعنی خلیفہ بلا فصل ہونا یہ زیری لحاظ سے ہے باطنی لحاظ سے خلافت کی حق دار حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آج جو اس کے لونڈے یہ اس طرح کے رفضیت و تفضیلیت اب بیس سال تک وہ شخص اس کی تربیت میں رہا وہ خود کہتا ہے اب یہ انکار کرتے بھی رہیں تو اس سے یہ بریوزیما نہیں ہو سکتے ناظرین اکرام پھر یہ محصوف کہہ رہا تھا قبلہ درالی صاحب مجھے آپ پہ بڑا افسوس بھی ہوا ہے دکھ بھی ہوا ہے کہ آپ نے تحر القادری کے ان درائل و براہیم کو نہیں دیکھا اور تین تین گھنٹوں پر بیسیوں نشستوں کو بھی نہیں دیکھا اور لیکچرز کو بھی اور تحقیقات کو بھی نہیں دیکھا بلکہ سب کو اٹھا کر آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے تو آپ سے ہی کہہ رہے ہیں آج ہی حضرت قیدی علیہ السلام حضور کنز علماء دامت برقات ملالیہ نے اس نامنی حاد شیخ الاسلام کی تحقیقات کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالا بلکہ دو ہزار گیارہ سے ہی اس کی تحقیقات کو اور اس کے دلائل و براہین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا جب اس نامنی حاد شیخ الاسلام نے یہود و نصارہ کی گوھر میں بیٹھ کر حضرت غازی ملت اسلامیہ غازی ملک محمد ممتہ حسین قادری شہید قدس حسین علیہ عزیز کے روشن کردار کو داغدار کرنے کی نقام کوشش کی تھی اور شیطان تحصیر کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تیرہ گھنٹوں پر مشتمل اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا اور ساتھ یہ بھی دوا کیا تھا کہ ان علماء کو ایک سطر عبارت پڑھنا نہیں آتی پھر کبھلا جلالی صاحب نے اس کی تحقیق کی اس کے تیرہ گھنٹوں پر مشتمل دلائل کو دیکھا پرکھا جانچا پھر آپ نے ایک ایک سطر میں تین تین اس کی جو اعراب کی غلطیاں تھی وہ نکال کر کے دکھا دی اور اس کا استدلال کرنا وہ سارا کچھ سامنے رکھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سامین و ناظرین ایک جلت آپ اس کو دیکھ لیجئے یعنی پر جاہل لوگوں کے ہاتھوں اگر دین پہلے آ گیا ہوتا تو دین بچتا ہی نہ وہ لوگ جن کو علف بے جین دین کی پڑھنی نہیں آتی اور حدیث کی اور تفسیر اور فقہ کی فقہ کا رسالہ تک نہیں پڑا جن لوگوں نے حدیث کی ایک کتاب نہیں پڑی صحیح اور حسن اور زعید کا فرق نہیں آتا قرآن کی کوئی تفسیر نہیں پڑی عربی کی ایک صدر پڑھنے کے حل نہیں ہے وہ بھی دین کے رہنماء بن کے اور دستاخِ رسول کے خلاف عاشقانِ رسول کو سمندر اٹھا رہے ہیں علماء حق کو تانہ دیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کو ایک سطر بھی عبارت پڑھنا نہیں آتی اس سلسلہ میں یہ میرے پاس کتاب الفقہ علی مذاہب العربہ موجود ہے امام عبد الرحمن الجزیری ان کی کتاب سے انہوں نے حوالہ ذکر کیا ہے اور اس حوالہ کے اندر جو استدلال کی غلطی یا خیانت ہے وہ تو اپنی جگہ عبارت کے لحاظ سے ایک سطر میں تین غلطیاں اور جو سطر کا تانہ دے رہے تھے اب یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی الزام لگائیں پوری دنیا میں عربی جاننے والے لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ کتاب سامنے موجود ہے ابھی ان کی زبان سے آپ سن لیں گے اور جو جو غلطیاں کی ہیں وہ ہم نشان بھی کریں گے یہاں پر محققین حنفیہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کی حوالہ جات کو پیش کیا اور اس کی اندر عبارت جو فقہہ احناف کی طرف سے پیش کی اس کی اندر ایسی ایسی غلطیوں کا ارتکاب کیا گیا کہ تیلویلم بھی سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ایسا شخص جو مجدد ہونے کا بھی دعوے دار ہو اور شیخ علیہ السلام ہونے کا بھی دعوے دار ہو وہ ایسی غلطیاں کر سکتا ہے پانچ نمبر سے پیشان 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 پی فائل ہے لا یجوزو کا اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ فائل مرفوع ہوتا مگر شیخ علیہ السلام کے نظریک فائل مجرور ہو جاتا تو یہاں پر عربی عبارت کیا ہے لا یجوزو تکفیر المسلم جس کو انہوں نے تکفیر المسلم پڑھا دوبارہ اس کو سنایا تھا کہ لوگ ان کو سمجھا فَالْمُحَقِقُونَ مِنَ الْحَنَفِيَّتِ سَرَّهُ بِأَنَّهُ لَا یجوزو تکفیر المسلم إِلَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَعْبِيرُ قَلَامِ اَهُوْ لَا یجوزو تکفیر المسلم 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 اس کے بعد عبارت سطر ایک ہے اور اس میں غلطیاں تین ہیں جس کے اندر ہے فَلَوْ قَالَ كَلِمَتًا تَحْتَ مِلُ الْإِمَانَ مِنْ وَجْحٍ وَالْكُفْرَ مِنْ وَجُوْحٍ کہ اگر اس نے ایسا کلمہ کہا کہ جو ایک لحاظ سے ایمان کا احتمال لگتا ہے اور کئی لحاظ سے کفر کا احتمال لگتا ہے لَوْ قَالَ كَلِمَتًا یہ مفعول بھی ہی ہے اور موصوف ہے آگے تحت آمیلوں اس کی صفت ہے اور تحت آمیلوں میں جو ضمیر ہے ہی یا وہ فائل ہے اور الْإِمَانَ مفعول بھی ہی ہے اور الْإِمَان پھر ماتوف لے ہے اور اس پر عطف ہے وَالْكُفْرَ کا تو عبارت اس طرح ہے فَلَوْ قَالَ كَلِمَتًا تَحْتَ مِلُ الْإِمَانَ مِنْ وَجْحٍ مِنْ وَجْحٍ وَالْكُفْرَ مِنْ وُجُوْحٍ اب انہوں نے اس عبارت کو پڑھتے وقت لَوْ قَالَ كَلِمَتًا کی جگہ کلمتن پڑھا ہے لَوْ قَالَ كَلِمَتُن اور آگے تَحْتَ مِلُ الْإِمَانُوْ پَڑا یعنی مفعول کو فائل بنا دیا وَالْكُفْرَوْ پَڑا یعنی ماتوف اور ماتوف علی کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بھی آپس میں یعنی چونکہ انہوں نے پہلے نمبر میں غلطی کیا تو دوسرے بھی بھی غلطی کر دیا تو یہ لائن ایک ہے اس کتاب کی لیکن غلطیاں تین ہیں تانہ یہ دیا جارا علماء حق کو کہ یہ سطر بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن دیکھا گیا تو اپنی ایک سطر میں تین غلطیاں موجود ہیں یہ اچھا کرنا چاہے تو کتاب دار الفکر کے چھپی ہوئی ہے جلد نمبر چار ہے صفحہ نمبر ایک سو ننانوے ہے اس پر یہ عبارت ہے جو انہوں نے اپنی دلیل کی طور پر پیش کی اور ابھی آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں فَلَوْ قَالَ كَلِمَتُن تَحْتَ مِلُ الْإِمَانُ مِنْ وَجْهِن وَالْكُفْرُ مِنْ وَجْهِن فَلَوْ قَالَ كَلِمَتُن تَحْتَ مِلُ الْإِمَانُ مِنْ وَجْهِن وَالْكُفْرُ مِنْ وَجْوْهِن تو یہ ایک سطر کے اندر تین غلطیاں عبارت کی موجود ہیں اس نے عرفان القرآن ترجمہ لکھا اس کی بھی تحقیق کی کیسا لکھا اس کی بھی آپ ایک جلک دیکھ لیجئے روح زمین پر دستیاب تراجع میں قرآن میں دنیا میں عرفان القرآن سے قبل ایک ترجمہ بھی سائنسی اعتبار سے کریکٹ نہیں ہے جس ترجمہ کو اٹھائیں جب وہ آیات کریمہ آئیں گی جن میں سائنسی مواد ہے اس کا ترجمہ غلط ہے اب آپ نے اپنے کانوں سے سنا کہ روح زمین پر ساری صدیوں کے لحاظ سائنسی جو وجو یہ لے کر بہانہ بنا کر ساری امت پر معذلہ چڑھائی کر رہے ہیں تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ معذلہ اسلام سائنس پر موقوف ہے پہلے سارے قرآن سمجھے بغیر دنیا سے چلے گا اور سائنس نے ترقی کی تو پھر یہ انسان پیدا ہوا اور اس نے سمجھا تو کس طرح پوری امت پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر شانِ علوہیت میں جو ڈاکٹر طاہر القادری نے نازیبہ لفظ بولے اس کے لحاظ سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں رب زلجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ہے سورہ اعراف آیت نمبر اکامن فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ کَمَا نَسُوْ لِقَاعَ يَوْمِهِمْ حَاظَ تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا تو یہ کنزل ایمان ہے اب ذرا اس شیخ منحاج کو بھی دیکھیں اگر پکی پکائی خیر بھی نہ ٹکھا سکے تو کیا کہیں اس کو اب دیکھو عرفان اور قرآن کے اندر اللہ کی شان کے لحاظ سے ترجمہ یہ وہی سورہ اعراف جس کے تراجم میں نے آپ کے سامنے ان لوگوں کے بھی پڑے جو پہلے بھٹکے تھے سورہ اعراف آیت نمبر اکامن فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوْ لِقَاعَ يَوْمِمْ حَاظَ ترجمہ کیا ہے آج ہم انہیں اسی طرح بلا دیں گے جیسے وہ ہم سے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے تو کیا فرق ہے مدودی کے ترجمے میں اور اس مدودی کے ترجمے میں جس کو شانی الہیت کا نہیں پتا دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات میں عرفان اور قرآن سے پہلے کوئی ایسا ترجمہ نہیں جو سینسی اور جدید تقاضوں کے مطابق ہو لیکن ترجمہ اس نے کیسا کیا اور ہاں اگر بالفرض ابھی بھی آپ اس بات کے خواہ ہوں اور آپ کی خواہش ہو کہ ہماری اس نام نحاد شیخ علیہ السلام ڈاکٹر تحرال قادری کی جو کتب ہیں اور جو اس کے دلائل ہیں جو اس کی تحقیقات ہیں ان کی تحقیق کرنی چاہیے تو یہ میں آپ کو پہلے سے ایک خوشخبری دے کر جا رہا ہوں ان قریب ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری یہ خواہش پوری ہونے والی ہے جتنی بھی اس کی بکس ہیں جتنی بھی اس نے خیانتیں کی تحریفات کی ہیں ایک ایک کر کے قبل قیدیہ السنت حضرت کن ظلمہ دامت برقاتم العالیہ ان قریب اس کا پردہ چاہ کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ عزیز اس کی زندگی میں ہوگا اور وہ اپنا حشر دل کر کے جائے گا